قومی سیلیکشن کمیٹی نے دورہ آرلینڈ اور دورہ انگلنڈ کے لیے پاکستانی سکارڈ کا اعلان کر دیا قومی سیلیکٹرز مہاب ریاض محمد یوسف عبدالزدہ اور بلال افضل نے پریس کانفرنس کے دونان دورہ آرلینڈ اور انگلنڈ کے لیے پاکستان پرکی ٹیم کا اعلان کیا پاکستان نے آرلینڈ اور انگلنڈ سیریز کے لیے اٹھانو رکنی سکارڈ کا اعلان کیا دبکہ جون سے امریکہ ویسٹ انڈیز میں شروع ہونے والی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی سکارڈ کا اعلان انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوینڈی کے بعد کیا جائے گا آرلینڈ کے خلاف سیریز دس سے چودہ مائی تک ہے جبکہ انگلنڈ کے خلاف سیریز بائیس سے تیس مائی تک کھیلی جائیں گی آئی سی سی منز ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان پرکی ٹیم کا اعلان بائیس مائی کو بائیس مائی کو لیڈز بھی پہلے ٹی ٹوینڈی انٹرنیشنل کے بعد کیا جائے گا اور سکارڈ کو اٹھانا سے پندرہ رکنی کر دیا جائے گا آئی سی سی منز ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کے اعلان کی آخری تاریخ 24 مائی ہے دوارے آئرلنڈ اور انگلنڈ کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے فاسٹ باولر ہاریس ٹوینڈ کے ساتھ آل راونڈر حسن علی اور سلمان علی آغا کو اٹھارہ رکنی سکارڈ میں دوبارہ شامل کیا ہے لیکن نیزلنڈ کے خلاف ہاریہ ہونڈ سیریز کے 17 کھراریوں کے سکارڈ میں شامل سپنر اسام امیر اور فاسٹ باولر زمان خان جگے بنانے میں ناکام رہے میمبر سیلیکشن کمیٹی محمد یوسف نے بتایا کہ آزم خان جو نیزلنڈ خلاف سیریز سے قابل انجنی کا شکار ہو گئے تھے وہ آپ فٹ ہیں جبکہ محمد رزوان بھی آپ مکمل فٹ ہیں اور دونوں کھراری اٹھارہ رکنی سکارڈ میں شامل ہیں محمد یوسف کو کہنا تھا کہ ہاں جہاں سیریز بہت اچھی گئی ہے بہت سے کھراریوں کو موقع دیا ہیں آنے والی سیریز بہت اہم ہے سابق ٹسٹ پریکٹر عبدالرزا کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کی ٹیم کے اعلان کے لیے ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے جبکہ وہاں بریاز کا کہنا تھا کہ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن سی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ ٹیم پر بات چیت ہو چکی ہے سب ایک پیج پر ہیں فٹنس سے مطالق ایک دو خیرانے کو دیکھنا ہے ورلڈ کپ سکارڈ سے مطالق سب لے رہے ہیں فٹنس دیکھ کر ہم اعلان کریں گے وہاں بریاز کو کہنا تھا کہ عثمان خان بہتر ہو رہا ہے ہم اس سپورٹ اسے ہی کرنا چاہیے عثمان خان کو ان کی بہترین کارکردگی پڑھائیں انٹرنیشنل پریکٹ کا دباؤں ہوتا ہے کامیابی اور ناکامی کھیل کا حصہ ہے اسامہ کو ڈراب کرنے سے مطالق سوال پر عبدالرزا کا کہنا تھا کہ ٹیم میں شاداب اور عبران ہیں اسی لئے اسامہ کو سیلیکٹ نہیں کیا سائم عیوب میں پوٹنشل بہت ہے انہیں ایک اننگز کی ضرورت ہے وہاں بریاز کو گینا تکہ حسن علی پہلے بھی جائے گوار تھے لیکن وہ کامٹی کے لیے چلے گئے تھے اب ہاریس ٹوف کے بیک اپ کے طور پر علی حسن ٹیم میں شامل ہیں اب ہاریس ٹوف کے بیک اپ کے لیے حسن علی ٹیم میں شامل ہیں آئیلنڈ اور انگلنڈ کیلے پاہستان اسکارڈ بابر آزم کپتان عبران احمد آدم خان فخر زمان آئیلنڈ انگلنڈ کے لیے جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی ہے سب نے مل کر سلیکٹرز نے اس میں بابر آزم کیپٹن ہے عبرار احمد آزم خان فخر زمان حاریس راوف حسن علی افتخار احمد اماد وصیم محمد عباس افریدی محمد عامر محمد رزوان محمد عرفان خان نصیم شاہ سائم ایوب سلمان علی آغا شداب خان شاہین شاہ افریدی اور عثمان خان یہ اٹھانہ ہم نے سلیکٹ کی ہیں آئیلینڈ اور انگلنڈ کے لیے دو لڑکے جو ہیں وہ زمان اور اسامہ میر ان کی جگہ دو لڑکے ہم نے اور لی ہیں اس میں حاریس راوف ہے حسن علی ہے اور پچھلی جو ہمارا نیو زی لینڈ کے خلاف ہم نے میچز کھیلے ہیں اس میں سترہ کا سکوارڈ تھا اس میں ایک ایکسٹرہ ڈالا ہے وہ آغا علی سلمان ڈالا ہے آمینڈ آمینڈ